ہیلو گائز ویلکم بیک تو دس چینل گائز اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے ریلائنس کومنیکیشن لیمیٹیڈ کے بارے میں بیسیکلی اس کے کوارٹر تھری کے ریزلٹ کو انناؤنس کر دیا گیا ٹھیک ہے تو اس کو ہم لوگ ڈسکس کریں گے یہاں پہ اس سے جڑی ہوئی اور بھی کچھ چیزیں ہیں جو آپ لوگوں کے ساتھ میں ڈسکس کروں گا کافی لوگ پریشان تھے کہ ریزلٹ آ گیا اور ان کو ویڈیو نہیں ملی تو گائز میں معافی چاہوں گا تھوڑا سمیں اس کو پر ریسرچ کر رہا تھا اور جانچنے اور تلاشنے کی کوشش کر رہا تھے کچھ بھی اور ریلیونٹ نیوز ملے تو میں آپ لوگوں کو کمپائل کر کے ایک ساتھ بتاؤں لیکن کمپنی کی ویب سائٹ این ایسی کی ویب سائٹ پر جا کر کے اس کی پیڈیا کو ڈاؤن لوڈ کر کے پورا ریسرچ کیا ریڈ کیا تو اس سے کچھ چیزیں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ اس چینل کو فرسٹ دیکھ رہے ہیں تو جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ہٹ کر لیجے تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملیں گی اور آپ سب سے پہلے اسے دیکھ پائیں گے آر رائٹ اوکے سو لیٹس کم تو دی پوائنٹ بیٹ بیفور کمینگ تو دی مین پوائنٹ اوڈ لائک تو تاک آباوٹ فرائی ڈیز سٹیٹس فرائی ڈی کو کیا سٹیٹس رہا اور آج کیا سٹیٹس ہو سکتا ہے آج کیا ہو سکتا ہے اس کے اندر اس کو ہم لوگ پہلے بات کریں گے دیکھئے اگر ہم فرائی ڈی کی بات کریں تو فرائی ڈی کو یہ اپر سرکیٹ کے اوپر آ کے کلوزنگ دیتا ہے 1.75 سے پہلے والے دن کی کلوزنگ پرائز تھی اور 1.75 کے اوپر اوپن بھی ہوا جو کی لور سرکیٹ اس کا 1.70 کا لگا تھا اور 1.75 سے اوپن کے بعد 1.75 سے سیدھے 1.80 کا ہائی بناتا ہے جو کی اوپر سرکیٹ ہے اور اسے کے اوپر گلوزنگ دیتا ہے 2.86% کا اوپر سرکیٹ لگا ہے ٹوٹل بولی میں دیکھیں گے تو 69,60,111 ہے جس میں سے 34% آج پاس ڈیلیوری ہے NSE پہ اور BSE کے اوپر دیکھیں گے تو 64,189,933 جس میں سے 51.61% ڈیلیوری یہاں پہ بھی اوپر سرکیٹ کے اوپر تو کلوز نہیں ہوتا ہے لیکن یہاں پہ جو ہائی بناتا ہے 1.76 کی اوپن پرائز کے بعد 1.82 کا جبکہ اوپر پرائز بین 1.86 کا لگ رہا تھا ایسا لگا تھا لاسٹ کی مومنٹ میں کہ یہ اوپر سرکیٹ کے اوپر کلوز ہوگا لیکن ایسا ہوا نہیں آرائٹ تو آج کی کیا سیچویشن ہو سکتی ہے اس کو میں آپ سے ڈسکس کروں گا سب سے انڈ میں دیکھیں گے کہ آرکوم کے آج مطلب آج کیا ہو سکتا ہے آرکوم کے سٹوک پرائز کے اوپر آئیے دیکھتے ہیں آکے تو قوارٹرلے ریزلٹ میں دیکھئے آپ لوگوں کو اسکرین پر بھی دیکھ رہا ہوگا دسمبر 2020 کا قوارٹر کا ریزلٹ ہے اور سپٹمبر کو ہم لوگ دیکھیں گے کمپیر کرنے کے لیے اور تھوڑا سا دیکھیں گے ہم لوگ دسمبر 2019 کے قوارٹر کو بھی جو کی آپ کو یہ دیکھ رہا ہوگا تو دسمبر 2020 میں دیکھیں گے تو ٹوٹل ریوینیو جو ہے آیا ہے اس بار 174 کروڑ کا جبکہ سپٹمبر میں اگر آپ دیکھیں تو 199 کروڑ کا تھا تو آپ ریوینیو میں ڈاؤن ہوا ہے ان کا اس بار اور دسمبر 2019 میں اگر آپ دیکھیں تو 263 کروڑ کے آس پاس تھا آپ دیکھ سکتے ہیں ریوینیو ڈراپ ہوا ہے ان کا بہت زیادہ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو ٹوٹل پروفیٹ نیٹ پروفیٹ اگر دیکھیں تو نیٹ پروفیٹ تو نہیں بلکہ نیٹ لاؤس ہے ان کا 1446 کروڑ کا جبکہ سپٹمبر قوارٹر میں ان کو جو لاؤس تھا 1420 کروڑ کا اور اس سے پہلے والے قوارٹر میں 1406 کروڑ کا آلموست 1500 اس سے پہلے والے میں اور دسمبر 2019 میں اگر آپ دیکھیں گے تو 30158 کروڑ کا ان کو یوچ لاؤس ہوا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ لاؤس تھا لاؤس ٹیئر سیم قوارٹر میں لاؤس ٹیئر تو لاؤس ٹیئر آرائٹ اچھا اس کو گراف سے اگر آپ دیکھیں تو دیکھ سکتے ہیں آپ کو یہ نیچے والا جو سب سے بڑا آپ کو بار گراف دیکھ رہا ہے سپٹمبر 2019 کا گراف ہے اور اس کے بعد جو ہے دسمبر 2019 کا ایک سیکنڈ یا دسمبر 2019 کا گراف ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس بار میں 10,598 کروڑ کا نیٹ لاؤس دکھایا جا رہا ہے جبکہ اس کوارٹر میں آپ کا یہ دیکھ سکتے ہیں ایک سکن یہاں سے زوم نہیں ہو رہا ہے میں یہاں سے آپ کو اس طریقے سے دکھا دیتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ پہ یوج لاؤس ان کو سپٹمبر 2019 میں ہوتا ہے اور اس بار بھی ان کو لاؤس ہوا ہے اور ریوینیو کی اگر ہم بات کریں تو آپ ریوینیو کو یہ آپ ایسے ہی دیکھ لیجے آپ دیکھیں یہاں پہ تو ریوینیو اس بار دیسمبر 2020 کے اندر 174 کروڑ کا نکل کے آتا ہے اور آپ دیکھیں تو سب سے جیادہ ریوینیو ان کو گین ہوا تھا 1070 کروڑ کا دیسمبر 2018 میں آرائیٹ تو یہ گائز ان کا نیٹ پروفیٹ اور نیٹ لاؤس ہے اور ٹاپ لائن باٹن لائن آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیا آپ یہاں سے خوضی انداز لگا دیجئے کیا اس ڈیٹا چل رہا ہے کمپنی کے آپریشنز اور اس کی فنکشنیلیٹی کو لے کر کے اگر ہو رہا ہوتا تو اس کا ڈیٹا سنٹر کا بزنس ہے آپ کو پتہ ہے ڈیٹا سنٹر کا بزنس ہے اس کا ڈیٹا سنٹر کا بزنس بھی تو آپ کا فائدہ تھوڑے ہوگا آپ کا جو پارٹنر ہوگا اس کا پہلے فائدہ ہوگا ہوگا ہی نہیں تو یہی تو کام کیا ہے ریلائنس کمیونکیشن نے اپنے بزنس چلانے کی جگہ پہ اپنے بھائی کے بزنس کو اپنے بزنس اپنے اپنے انسٹرومنٹ کو اپنے ایکوپننٹ کو شیئر نے ان کی پیڈی ایپ کو ڈاؤنلوڈ کیا اور اس کے بعد دیکھا تو بہت ساری چیزیں انہوں نے بھر رکھا ہے پورا سٹارٹنگ سے بھر کے رکھا ہوا ہے کہ کب سے کیا ہوا ہے نا سپریم کوٹ نے کیا کیا پوری دنیا بھر کی کہانی لکھ رکھ پر بہت چیزیں آپ دیکھا میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں لاشٹ کے کچھ جو 20 پوائنٹ نمبر اور 21 پوائنٹ نمبر ہے یہاں سے کچھ ریلیونٹ چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملی آپ اس کو میں ایک بار پڑھتا ہوں اس کے بار سار سمجھ آپ بھی the corporate debtor while its letter dated January 8 2021 communicated the stock exchange that the corporate debtor has been served with copies of writ petitions filed by Mr. Puneet Garg and certain others being directors of the corporate debtor and its subsidiaries before the Honorable High Court of Delhi challenging the provisions of the RBI master directions of fraud classifications and reporting by commercial banks and select FI's bearing number RBI dash dash اسے میں مطلب نئے main چیز دیکھتے ہیں and the declaration by certain banks classifying the loan accounts of the company relance infratory limited RITL relance telecom limited RTL being fraudulent in terms of the circular as reported in various media reports یہ ہم لوگ کو پہلے سی پتا ہے سب کچھ پہلے سی پتا ہے بس اسی کو copy کر دیا آگے سنیے the and accepted notice in the petitions the respective respondent banks have been directed on various dates of hearing to maintain status qo until the next date of hearing by Honorable High Court of Delhi the set petitions are presently subjudious before the Honorable High Court of Delhi یہ پتا چلتا ہے کہ سپریم جو Honorable Delhi High Court ہے اس کے ہاتھ میں ابھی بھی معاملہ ہے اور یہ معاملہ پورا سب جو سب جو 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 سے مطلب آپ اس کو پوری طریقے سے سمجھئے کہ Delhi High Court کے ہاتھ میں ہے تو یہ پوری طریقے سے ابھی آپ اس میں next date of hearing ابھی mention نہیں کری گئی ہے لیکن next date of hearing تب تب تک پہ ابھی بھی status کی وہ کو maintain کر کے رکھنا ہے ایسا اس میں لکھا ہوا ہے آگے اگر دیکھیں تو کچھ چیزہ اور بتائی گئی ہیں پا آسیس نیرن patent جی کو ایک طریقے سے کارپریٹ ریزولوشن پروفیشنل کے روپ میں چوز کیا گیا ہے اور پہلے بھی وہی تھے ان کو پہلے بھی چوز کیا گیا تھا تو انہوں نے بورڈ کی میٹنگ کو چیئر کیا اور جو فائنشل ریزولٹ جو پیش کیا گیا ہے یہ کوارٹرلی اور اس کے علاوہ نائن منت کا بھی کولوم ہے میں نائن منت کی ساتھ سے ڈسکس نہیں کیا میں نے آپ کو کوارٹر وائز سیدھے سیدھے دکھا دیا ریزولوشن پروفیشنل ہے تو یہ کچھ پوائنٹ سے جو مجھے پتا چلا اور اس کے علاوہ اوپر آپ دیکھیں گے اس پیٹیر پر تو کوئی بھی چیز ریلیونٹ نہیں لکھی گئی ہے ساری کے ساری پرانی چیزوں نے ہم لوگوں نے آپ کو پہلے سی بتائی ہے ایکسپلین کری ہے وہی ساری چیزیں انہوں نے چھاپ رکھا ہے ریٹ تو مجھے لگا تھا کہ کچھ چیزیں جو ہیں جنوینلی پتا چلیں گے کہ ابھی کیا ڈیلی ہائی کورٹ کے اندر اسٹیڈس چلا ہے تو آپ کو یہاں پہ اس کے بارے میں پتا چلا کہ کیا ابھی ہے اسٹیڈس کی وہ مینٹین ہے آگے کیا ہوتا ہے آپ کو جرور اپڈیٹ کریں گے اب اگلا کوشن آتا ہے کہ آج کیا ہو سکتا ہے اس کی سٹوک پرائز کو لے کر کے لئے دیکھئے آپ اس کے اوپر ہم لوگ بات کرتے ہیں دیکھئے کوارٹرلی ان کا جو ریزولٹ آیا ہے لازٹ کے کوارٹر سے اگر آپ دیکھیں گے ہوا ہے لیکن جو اس کے آپریشن کے بعد جو ان کا نیٹ پروفٹ بننا چاہیے تھا یا وہ نیٹ لاس کے روپ میں جو انکل کہایا ہے اس کے اندر ہمیں بہت زیادہ لاس ان کا پیٹو لاسٹ کوارٹر نہیں ہوا ہے لاسٹ کوارٹر یعنی سپٹیمبر کوارٹر میں جو ان کو لاس ہوا تھا اسی کے آس پاس کا ہی لاس ہوا ہے ٹھیک ہے تھوڑا بوت اوپر نیچے ہوا ہے لیکن زیادہ نہیں ہوا ہے لیکن ہاں اس سے پہلے کہ مطلب لاسٹ 2019 کے کوارٹر سے کمپیر کریں گے تو اس کے کمپیر میں کافی کم ہے تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے مجھے لگتا ہے ابھی بھی اسٹیٹس کیو کہ ڈیلی ہائی کورٹ سے جوڑی ہوئی جو بھی کوئی اپڈیٹ نہیں آئی ہے تو ان چیزوں کو دیکھ کر مجھے ایسا لگتا ہے کہ ابھی بھی آپ کو جیسے پہلے سیچویشن تھی وہ ایسے ابھی بھی آپ کو ایسی دکھائی دے گی یعنی پانچ پرسنٹ اوپر جائے گا پھر پانچ پرسنٹ نیچے جائے گا یہ ایک طریقے سے ابھی یہ کہہ سکتے ہو آپریٹرز اس میں گیم کھیل رہے ہیں یا پھر جو بھی کر رہا ہے یا کوئی پیڈ پرسن ہے جو اس چیز کو قرار رہا ہے اب اس کو کون بھی کیا ہے ایڈونٹ نو کیا سیچویشن ہے لیکن ابھی بھی اس کے اندر آپ کو ویسی سیچویشن دیکھے گی جیسی لاشٹ کے کئی دن سے ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے آلرائیٹ گائز اگر آپ کو یہ کونٹنٹ اچھا لگا پلیز سے لائک کریے اپنے دوستوں میں شیئر کریے اور آپ کو یہ کونٹنٹ اچھا لگا تو اسے لائک جروج کریے گا گائز آپ لوگوں کے مدد کے لیے کافی ریڈ ریسرچ کرنا پڑتا ہے اور سمجھنا پڑتا ہے اس چیز کو ایکچولی میں میں ریلیمنٹ چیز جو ہے ڈھوڑ رہا تھا وہ مجھے مل نہیں پائی آلرائیٹ تو جو تھا اس کو میں نے آپ کو بتایا آگے کچھ بھی اس طریقے کی چیز جو ہے اس سے جڑی ہوئی نا اپ ڈیٹ آتی ہے تو آپ کو ترنت یا ہو سکتا ہے تھوڑا سا ٹائم لے کر کے اپ ڈیٹ کیا جائے گا ایسا نہیں کہ آپ کو ملے گا نہیں کانٹنٹ ملے گا انہوں تھوڑا سا لیٹ ہو جائے تو اس کے لئے معاف کریے گا کیونکہ یہ چیزوں کو سکیڈول کرنا ہوتا ہے ریسرچ کرنا ہوتا ہے اس کے لئے تو تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے اوکے گائز اگر آپ ڈی میٹی اٹھوٹنگ کاؤنٹ اوپن کرانا چاہتے ہیں اگر آپ نئے ہیں تو اس کے لئے ڈسکرپشن باکس میں لنک پہ دیکھ سکتے ہیں کلک کر کے آپ سٹاک میں اکاؤنٹ اوپن کرانے کے لئے دوسری چیز اگر آپ اس چینل کو فرسٹ اندیکھیں تو جلدی سے سبسکرائب کرکا بیل آئیکن کو ہٹ کر لیجئے ہر ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ کو ملیں گے اور آپ سب سے پہلے اسے دیکھ پائیں گے آل رائٹ اوکے سو ٹیک کیر آف اسیلف اور آل دی بیسٹ فور ٹوڑیز مارکٹ سیو نیکس ٹائم این نیکس ٹوڈیو ٹیک کیا